بلٹ کی بلکل تباہ یہ نہیں کرتے ہیں ابھی یہ تھوڑا سا بھی اور چلا نہیں ہے اس نے ٹوٹ جانا ہے اسلام علیکم دوستو ایسے ہیں آپ آج آپ کو فین بلٹ کے بارے میں بہت زبردست جانگاری دینے والے ہیں کہ اگر آپ کے راستے میں آپ کا فین بلٹ ٹوٹ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے کچھ بھی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ فین بلٹ چینج کرنا پڑتا ہے اس کے بارے بہت زبردست آپ کو جانگاری دینے جا رہے ہیں کہ آپ کو خود دی جانا تاکہ راستے میں آئے تو اس کو آپ خود ہی ٹھیک کر لیں مطلب اس کو چینج کر لیں آپ تو اس کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ ہم جب چاہیے بلٹ ٹوٹ گئے یہ راستے میں ابھی جا رہے تھے تو اچانک یہ اس نے جو نا آواز کی ہے تو اس کی دیکھیں یہ جو اس کے ساتھ میں یہ حصہ ٹوٹا ہوا ہے اس نے تاریں بھی کچھ ڈیمج کر دی ہیں جس طرح ادھر ہاران ہوتا ہے تو ہاران کی تار اس نے جو ڈیمج کر دی ہے اور وہ باقی تو الخمدللہ بن چالا ہوگے سارا اس نے ہم نے جلدی سے پھر بند کر کے ابھی اس کی یہ جو پاٹ ہے یہ کاٹ رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کو لے کے چلیں گے آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ اس کا بلٹ کو اتارنے کے لئے آپ نے یہ والا جو نٹ ہے اس کو کھول لینا یہ بارہ نمبر کا نٹ لگا ہوا ہے اس کو آپ نے کھول کے اس جنریٹر کو ڈیمو کو اس کو آپ نے آگے کی طرف ہاتھ سے دھکیل لینا ہے زور سے یہ پہلے اس کو لوز کریں گے پھر اس کو ہاتھ سے آگے زور سے دھکیل لیں گے دھکیل لیں گے تو بیلٹ جو ہے یہ ڈھیل ہو جائے گا اور اس کو آپ حرام سے نکال لیں گے اگر ٹوٹ گئے ہے پھر تو آپ دوسرا جو بیلٹ ہے وہ اسی طریقے سے اسٹال کر لیں گے پہلے آپ نے اس کو آگے کر لینا ہے جنریٹر کو پھر اس کے بعد اس کے بعد یہ دونوں پولیوں ایک یہ ہے اور ایک یہ نیچے ہیں ان دونوں پولیوں کی اوپر سے بیلٹ کو گزار کے پھر آپ نے جنریٹر کی جو پولی ہے اس کی اوپر چڑھا دینا ہے تیسرے والی اور پھر جب میلٹ تینوں کو پھر چڑھ جائے گا تو پھر آپ نے دوبارہ سے اس کو پیچھے دھکیل کے ہاتھ سے اور پھر کسی بھی ڈنڈے یا کوئی بڑا اوزار لے لیں کوئی بھی ایل کو لے لیں کوئی اس طرح کی چیز ادھر سے ڈال کے اس جگہ سے اس کو پیچھے کی طرف آپ نے دھکیل دینا ہے تاکہ بیلٹ جو ہے یہ ٹائٹ ہو جائے اور جب یہ ٹائٹ ہو جائے گا تو ساتھ میں آپ نے اس کو بھی نٹ کو ٹائٹ کر دینا ہے بھائی یہ اتنا سیمپل سا طریق ہے اس کے ل جانا ہم نے جو بیلٹ بھی ٹوٹا ہے اس کو کس طریقے سے لگا ہے وہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ زیادہ سمجھ آ جائے گی چاہیے ٹوٹو بیلٹ سے تقریبا اس ٹوٹو بیلٹ سے تقریبا پھر بارہ تیرہ کلومیٹر پھر چلی ہے یہ جواب بارہ نمبر کا نٹ جو ہے یہ آپ کو کھولیں گے اور جنریٹر جو ہے اس کو پھر آپ نے ہاتھ سے آگے زور سے پوش کر لینا ہے فل اس کو پہلے نٹ کو ایزی اس کو اس طرح کر دینا ہے کہ جنریٹر جو آگے جا سکے اس کے بعد آپ نے جنریٹر کو جو ہے آگے ہاتھ سے یا کسی اگر آپ کے پاس کوئی ٹول ہے اس کے ذریعے سے آپ اس کو آگے پوش کر دیں تو تاکہ دوسرا جو بینٹ پہلے لگا ہوا ہے اس کو آپ نکال دیں جنریٹر کو اپنے کھولا ہے اس کو لوز کر لینا ہے بارہ نمبر کی چاہی سے اس کو لوز کر کے کوشش ہوتی ہے کہ اس طریقے سے ویڈیو بنائی جائے کہ ہر بندہ جس کے پاس بھی گاڑی ہے تو وہ بغیر مستری کے تاکہ وہ خود ہی اس چیز کو ٹھیک کر سکے اگر ایزی لی ویڈیو اتنی آسانی کے ساتھ لوگوں کو سمجھائے جائے کہ وہ خود ہی لوگ جو نا اس اپنی چیز کو جو ہے نا وہ رپیئر کرنا سیکھ جائیں تاکہ وہ مستری والی مکینک والی جو نا موتاجی تاکہ ختم ہو جائے لوگوں کو اور ان کا پیسہ جو ہے وہ بچ سکے غریب لوگ ہیں ہم لوگ چچی بات جو دیں کہ کتنا پیسے جو نہیں فورڈ کر سکتے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ مکینک کو جو ہے وہ ذرا سے کام کے لیے اس کو پیسے تے دیں تو اس کے لیے چھوٹی سی کوششیں کی ہیں کہ تاکہ سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے گاڑی کو خود ہی رپیئر یہ چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو رپیئر کر سکیں اس کے لیے ویڈیو جو ہے نا اس کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں سب کے ساتھ جو نیا بیلٹ لگانا ہے اس کا یہ کہ جو اس کی انجن والی پولی ہے اس کی انجن والی پولی ہے اور دوسری جو کرنک شافٹ کی پولی ہے اس کا جو بیلٹ لگانے کا طریقہ کریں گے نا نیا بیلٹ لگانے تو پہلے جو پچھلے والی دو پولیاں انجن والی پولی اور دوسری جو وارٹر والی ہوتی ہے ان دونوں کی اوپر چڑھا کے اس کے پاس اینڈ پہ آپ نے جنریٹر کی اوپر چڑھا دینا ہے جنریٹر کی اوپر جنریٹر کی پولی کی اوپر چڑھا کے بیلٹ پھر آپ نے جنریٹر کو جو ہے نا پیچھے کی طرف جائے نا کسی سلاک سے یا کسی بھی لکڑی سے کوئی بھی آپ کے پاس اویلیبال ہو چیز اس سے اپنے پیچھے کی طرف اس کو پش کرنا ہے تاکہ بیلٹ جو ٹائٹ ہو جائے جو بیلٹ جب ٹائٹ ہوگا نا یہاں پش کریں گے تو پھر آپ نے اس کو اسی ٹائم ٹائٹ کر کے رکھ رہا ہے اور ساتھ میں ہے اس کا جو آپ نے کھولا تھا اس کو ٹائٹ کر دینا ہے یو بہت اتنا ساتھ رکھا ہے ۔ ملد مت مشکل کام نہیں بس سیمپل جو ہے کہ اگر ابخراف ہے نقصان کیا ہوگا کہ آپ کا کوئلنگ سلسلسلسلسلسلسلسلہ نہیں جب وہ کوئلنگ سسٹم ہی نہیں ہے آپ کا پانی پانی والا پانپ ہی نہیں چلے گا آپ کا جنریٹر ہی نہیں چلے گا تو پھر انجن لازمی باتیں گرم ہو جائے گا تو یہ جو انا ایسے اگر کی راستے میں خراب ہو جائے کوئی ایسی جگہ پر ہیں کہ آپ کے پاس بیلٹ نہیں ہے اور کوئی اور آویلیبل بھی نہیں یہ چیز کے آپ مانگوا سکتے ہیں تو پھر آپ اس کو چلا بھی سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نہیں چلا سکتے لیکن پھر بہت اتیاط سے آپ کو چلانا پڑے گا بہت آسطا سپیڈ سے اور آپ کو ساری جو بجلی کی چیزیں ہیں جو بھی ملتب چل رہی ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا اور آپ کو بار بار جانا اس کو گاڑی کو رکا کے تھوڑی دی ٹھڑنا کرنا پڑے گا تاکہ انجن جو انا کو گرم نہ ہو کیونکہ وہ پانی جو اگر جائے گا دریجہ در ہے تو یہ مسئلہ ہوگا ایک اور چیز یہ بتانی چیز ہے جب بھی سفر کے لئے آپ نکلیں تو ایک سپیئر بیلٹ جو ہے کہ آپ ساتھ میں لازمی رکھ لیں کیونکہ ایسی چیز ہے کہ یہ خراب ہونے والی چیز ہے کسی ٹائم بھی یہ خراب ہو سکتی ہے تو اس کو سپیئر یہ آپ لازمی ساتھ رکھلیں جو بھی خراب ہونے والی چیزیں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جس طرح بلاغ ہوگئے جس طرح بیلٹ ہوگیا یہ پوائنٹ ہوگیا اور جو چیزیں ایکسٹر ٹائر ہو گیا یہ چیزیں آپ کے ساتھ لازمی سفر میں ہونی چاہیے تاکہ آپ مصیبت سے پاس سکتے ہیں بس اگر یہ اسٹرال ہو گیا ویڈیو اچھی لگی ہے کہ ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک اور شیئر آگے لازمی کر دیجئے گا ہم اسی طرح اچھی ویڈیو جو آپ کے لیے لاتے رہیں گے